السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں نے سوچے کہ میں لائیو لاغنگ کروں گی کیونکہ مجھے وائس ور کرنے میں پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو ویڈیو مجھے ایک دن ڈالنی ہوتی ہے پھر وہ تین دن بعد میں ڈالتی ہوں بکاز آف وائس ور کیونکہ مجھے وائس ور کرنا بہت ہی عجیب لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچے کہ آج سے میں صرف لائیو لاغنگ کروں گی اسی ٹائم میں وائس ڈالوں گی کیونکہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں باہر کا ویو باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے اور نیچے کریں گے ہم افتاری کی تیاری تو ابھی چلتے ہیں ہم پہلے آپ کو دکھاؤں گی میں باہر کیسا موسم ہو رہا ہے تو چلیے تو یہ دیکھئے باہر کیتنی بارش ہو رہی ہے تو بارش کی وجہ سے بہت تھنڈ ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اپریل کا مہینہ نہیں جانویری کا مہینہ چل رہا ہے اسے پہرن لگانا پڑتا ہے نہیں تو اپریل کے مہینے میں کیتنی اچھی دوپ ہوتی تھی لیکن آپ دیکھئے کیتنی بارش ہو رہی ہے مجھے نہیں اتھاؤں کیوں نہ اتھاؤں مجھے میری رنگ واپس دو دو میری رنگ واپس مجھے لگاؤں آپ کو نہیں آتی ہے پھر سے بولو گا نا کیا دیکھتی ہو فون میں مجھے میری رنگ ویڈیو کون سا ویڈیو ادھر دیکھو ادھر لیشبہ ادھر دیکھو ہائی بولو ہائی تو میں آگئی ہوں کچن میں اب کرتے ہیں افتار کی تیاری تو یہاں پہ میں نے آلوم کو میش کر کے رکھا ہے اور یہ میں نے تین انڈے لیے ہیں بوائل کر کے اب ہم ان کو گریٹر کی ہلپ سے گریٹ کریں گے اور آج ہمیں بنانے ہیں پیگ لولی پوپ تو چلیے ان کو آپ گریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا روز آلو آلو دکھاتی ہوں کہ آلو نہ ہر گھر میں ایویلیبل ہوتے ہیں اس لیے میں آلو کی زیادہ رسیپیز بتاتی ہوں تاکہ ہر کوئی جس کو بھی من ہو وہ بنا سکے نہیں تو میں یہ چکن کی بھی بنا سکتی تھی لیکن میں جان بوجھ کے آلو کو ہی یوز کرتے ہوں تو اب ہم یہ پہلے ان کو گریٹر کی حلف سے گریٹ کریں گے تو انڈو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جو بھی سپائسز آپ کے گھر میں ایویلیبل ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ بنا ہوا زیرہ ہے یہ میں نے ہافٹی سپون لیا ہے گرہ مسالہ پاورڈر ہافٹی سپون اور سونف پاورڈر ہافٹی سپون یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے تھوڑا سا اور لال مرچ پاورڈر ہافٹی سپون چلی فلیکس بھی میں نے ہافٹی سپون لیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو سپائسز میں استعمال کر رہی تو اب میں سارے سپائسز جو ہے یہ ہم اس مکسچر میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ٹیمیٹو کیچپ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک پیاز میں نے لیا ہے اس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے تو یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی یہ جو ہری مرچ ہے دو ہری مرچ ان کو میں نے باری کٹ کر لیا یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اب ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے یہ میں اس میں وان اینڈ ہافٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی چیزت کی حساب سے کر سکتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ اس کی کرسپی لیئر اوپر کی کرسپی لیئر بنانے کے لیے ہم گول تیار کریں گے تو یہاں پہ میں لوں گی ایک ٹیبل سپون کورن فلور اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی فلیکس ایک ٹیبل سپون کے برابر تو اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے تاکہ اس کا بیٹر بن جائے اچھا سا تو یہاں پہ ہم نے بنا لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بنا لیا ہے اب ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کریں گے آئل سے تو ہاتھوں کو میں نے گریز کر لیا ہے اب ہم تھوڑا سا لیں گے یہ آرام سے کرنا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں میں بھی پھرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں تو بس تھوڑا سا ایک بال ہم بنائیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے آئس کریم کی سٹک اور اس میں یہ ڈالیں گے اور سائیڈ سائیڈ میں پہلے آرام سے بند کریں گے اس میں زیادہ یہ نہیں پریس نہیں ڈالنا ہے ہرام رم سے کرنا ہے تو یہ ایک لولی پو بن کے تیار ہو گئے اسی طرح سے آپ کو بھی بنانا ہے تو اب میں سارے اسی طرح سے بنا کے تیار کر لوں گی تو یہ میں نے سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں شیپ تو اچھی بنی ہے ماشاء اللہ سے لیکن اب دیکھتے ہیں آگے یہ کیسے بنیں گے تو اس کے بعد اب ہم اسے ڈپ کریں گے اس بیٹر میں آرام آرام سے اٹھانے ہیں اور اس بیٹر میں ڈالتے جانا ہے اوپر سے یہ لگانا ہے تو اب ہم اس کو چمچ کے ہلف سے اٹھا کے نا اس بریڈ کرمز میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر یہ بریڈ کرمز ڈالیں گے ہر طرف سے اٹھوں کی ہلف سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر چمچ سے نہیں ڈال سکتے تو اور اس طرح سے نا سارے بنا کے ہم تیار کر لیں گے اور اوپر سے چمچ کی ہلف سے ڈالیں گے تو اب ہم یہ اٹھا کے اس بریڈ کرمز میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے بریڈ کرمز سائٹس میں بھی لگائیں گے اس طرح سے ہم سارے بنا کے تیار کر لیں گے ان کے اوپر بریڈ کرمز لگ چکا ہے اب ہم یہ اس گرم آئل میں ڈالیں گے تو آئل گرم ہونا چاہیے اگر آئل ٹھنڈا ہوگا تو پھر یہ نکل جاتا ہے تو اب ہم یہ گرم آئل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے آرام سے ڈالنا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور آئل بہت گرم ہونا چاہیے ان کو ہمیں فلپ نہیں کرنا ہے جب تک نہ ایک سائٹ سے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے اور اس کے بعد ہی ہمیں ان کو پلٹنا ہے تو اب ہم ان کو پلٹیں گے کیونکہ ایک سائٹ سے اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو دوسری سائٹ میں پلٹیں گے اور اس طرح سے میں سارے بنا کے تیار کر لوں گی تو یہ تیار ہو گئے ہیں ایگ لولی پوپس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بنے ہیں کتنے کرسپی بن کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم نکال کے اس چھنی میں رکھیں گے تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے تو اب ہم اس میں دوسرا بیچ ڈالیں گے تو یہ سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکون کو بھی بریس کریں تاکہ جو میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اس ریسپی کو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ